چائنہ کا بسیکری جو میں تفسر پڑھ رہا تھا کہ چائنہ کا کوئی وار کا ایکسپیرینس نہیں ہے بچاروں کا زندگی میں کبھی انہوں نے کسی بھی ساتھ بھی وار نہیں کرے ان کے ساتھ جاپان نے جو کیا جاپان جو ہے ایسے رونتا ہوا ان کو گزر گیا تھا ہیلو گائز السلام علیکم بلوچی ریاکشن میں آپ سب کو خوش آمدید فرینڈز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بھارت اور چین کی حوالے سے پاکستانی میڈیا ڈسکشن کر رہا ہے کہ چین نے پچھلے پانچ یا چھ دہائیوں میں کوئی جنگ نہیں لڑی جبکہ اس حوال سے بھارت چار یا پانچ جنگیں لڑ چکا ہے تو اس حوالے سے چین کا وار ایکسپیرینس بھارت کے مقابلے میں کافی کم ہے اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا اس ٹاپک پر کیا کچھ ڈسکس کر رہا ہے یہ سب ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی اپ ڈیٹس وقت پر مل سکیں چائنہ کا بیسیکری ایک جو ہمیں تفسر پڑھ رہا تھا کہ چائنہ کا کوئی وار کا ایکسپیرینس نہیں ہے بچاروں کا زندگی میں کبھی انہوں نے کسی بھی ساتھ بھی وار نہیں کرے ان کے ساتھ جپان نے جو کیا جپان جو ہے ایسے رونتا ہوا ان کو گزر گیا تھا حیران کن مطلب آپ سمجھیں کہ آج ایک تاریخی دن ہے ایک تاریخی دن ہے کہ آپ بیجنگ کے خلاف یہ کورڈ بنائیں تو انڈیا میں جو اصل میسیج گیا وہ چائنہ کو چلا گیا طبت کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے پریفری کے اوپر بہت ساری جگہوں پر چھوڑے مڑے آپریشنز کرتے رہتے ہیں بہت سارے ٹیکٹیکل لیول ایشیوز ہیں سٹریجیک لیول کی اوپر اس کی وہ کیپیبیلٹی نہیں ہے اس وقت جو ہونی چاہیے ویڈرین ہمیلیئرز اور ان دی انڈیا اوشن چائنہ کے پاس نہ وہ نیول کیپیبیلٹی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ملٹی دیویشنل فورس کیپیبیلٹی ہے چائنہ کا بیسیکلی جو میں تفسر پڑھ رہا تھا چائنہ کا کوئی وار کا ایکسپیرینس نہیں ہے بیچاروں کا زندگی میں کبھی انہوں نے کسی بھی ساتھ بھی وار نہیں کرے ان کے ساتھ جپان نے جو کیا جپان جو ہے ایسے رونتا ہوا ان کو گزر گیا تھا سیکنڈ ورڈ وار کے اندر اور حالت یہ تھی کہ جپان کے پاس کوئی جیل نہیں تھی نہ چائنیز نے کبھی کوئی جیل بنائی تھی جیل ہوتی تو جپانی بیمارے لگتے تو کرتے یہ تھی کہ چائنیز کو پکڑتے تھے اور ان کو درخت کے ساتھ لٹکا کے اس کے کیل ٹھوک دیتے تھے ہاتھ میں اور وہ آگے نکل جاتے تھے پھر ان کی جیل میں ہی لٹکے لٹکے مر جاتے تھے کہ امریکہ کا اس وقت کوئی اور کنسر نہیں ہے کوئی اور پروجیکٹ نہیں ہے کوئی اور جنگ نہیں ہے سوائے ایک پروجیکٹ کے سوائے ایک جنگ کے اور وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنہ اور سیکٹری بلنکن جو ہیں وہ بیس گھنڈے کے لیے نہیں دے لیا ہے تو انہوں نے یہ ملاقات کی پھر ان کے بعد ان کی ملاقات ہوئی عجیب دیول کے ساتھ اور ان کی ملاقات ہوئی جے شنکر کے ساتھ جو ان کے وزیر خارج ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی وزیر عظم مودی سے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اچھا جو عجیب دیول سے ملاقات ہوئی وہ ایک گھنٹے کی ملاقات میں کواڈ افغانستان سیکیورٹی ایشیوز یہ ایشیوز علاقے کے اوپر دوسری جو بات ہوئی وہ ہوئی کہ جے شنکر سے ان کی ملاقات ہوئی اور جے شنکر سے جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے میں آپ کو ان کا ایک حیران کن مطلب آپ سمجھیں کہ آج ایک تاریخی دن ہے ایک تاریخی دن ہے جیسے پرپوس اس قوارڈ اس ٹو ٹارگٹ بیجنگ کہ آپ بیجنگ کے خلاف یہ قوارڈ بنائیں تو انڈیا میں جو اصل میسیج گیا وہ چائنہ کو چلا گیا طبت کے حوالے سے طبت کے جو نمائندے ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی انڈیا کو اگر انہوں نے اس طرح سے بات انڈیا سے کیے تو سارا کا سارا تاج اٹھا کے پاکستان کے سر پر رکھ دیا جائے گا ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا امریکہ کا پریشر پاکستان پر بڑھے گا دیکھیں چین جو ہے وہ ایکچولی ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سسٹم رکھے گا جو مینج کرے گا افغانستان کو کیونکہ اگر چین اگر جو افغانستان کی جو کیاوس ہے وہ پاکستان میں سپل اوور ہوتی ہے تو سی پیک کاریڈور کو اثر انداز ہوگی اور وہ چین کے حق میں نہیں ہے اس سب کیسے لیے بلو وارر نیوگیشن کیپیبیلٹی کی ضرورت ہے جو چائنیز ریجیم کے سپاس نہیں ہے کہ بھئی چائنہ کا جو رائز ہے ایکنومک وہ جو ہے it's like a bubble اور وہ جو ہے سسٹینبل نہیں ہے اور وہ ایکچولی چائنیز ایکنومک موڈل کو زیادہ سرف کرتا ہے ڈمیسٹکلی بجائے اس کے کہ وہ پاور پروجیکشن کر سکیں چائنہ انورڈ لکنگ ہے اور جب سے دو ہزار آٹھ کا فینانشل کرسس آیا ہے چائنہ جو ہے اس طریقے سے ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا اس کی جیڈی پی گروت سسٹین نہیں ہو پا رہی کیونکہ گلوگل ایپٹائٹ نہیں ہے ایمپورٹس کا کہ ہم چائنہ کی ترقی کو کیسے محدود کر سکتے ہیں اور چائنہ کی ترقی کو محدود کرنے کے لیے دو بنیادی ملک ہیں ایک پاکستان اور دوسرا افغانستان پاکستان اور افغانستان دونوں اس لیے میں اہم ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کے اندر سے سی پیک کی وہ بنیادی شارک گزرنی ہے جس شارک نے چین کو باقی طوری دنیا سے ملانا ہے کہ چین کے خلاف افغانستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تین بنیادی ملک ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے جی ایک بھارت ایک تاجکستان اوزبخستان اور کسی حد تک ایران جب آپ کی ایکانومی جو ہے پورا موڈل جو ہے وہ ایکسپورٹس مینیفیکچرڈ گوڈز کا ایکسپورٹس پر بیسٹ ہو تو آپ ڈیپنڈنسی ہو جاتی ہے آپ کی گلوبل جو ہے ایکانومک ہیلتھ فینینشل ویل بیئنگ کی 2008 کے بعد یہ ہوا ہے کہ بھئی اب وہ اس طریقے سے سسٹین نہیں کر پا رہے کہ دیکھیں ظاہر ہے پیوٹ ٹو ایزیا چائنہ کو کاؤنٹر کرنا ہے لیکن وہ ایک ہائر لیول کا سٹریٹیجک جو ہے ابجیکٹیو ہے لانگ ٹرم ابجیکٹیو شورٹ ٹرم میں پاکستان ریاست کا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا وہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے ٹھیک ہے اور اگر چائنہ اس میں معاونت کر رہا ہے تو that's good from an american point of view کیونکہ امریکہ نہیں کر پا رہا امریکہ کرنا نہیں چاہتا کر نہیں پا رہا اور بہت سارے جو ہے issues ہیں پاکستان کے bilateral problems رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تو وہ کیسے ہوگا تو ایسے اسنا میں جب امریکہ نہیں کچھ کر پا رہا تو سی پیک is good ٹھیک ہے from an american strategic point of view لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ تو کوریڈور مل رہا ہے اور پھر آپ arabian sea اور straits of hormones میں بھی power projection ہے تو اس میں بھی ایک logic ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو long term forecast وہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اتنی stabilization نہیں ہوگی کہ چائنہ جو ہے وہ اس چیز کو بروے کار اس طرح سے لا سکے جس طرح سے وہ optimize کرنا چاہا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ has yet to demonstrate کہ وہ multi-divisional force کسی جگہ پہ تاہینات کر سکتا ہے اس نے آج تک نہیں کی ہے کہیں پہ اس کے بعد پھر اگر آپ جو ہے maritime waters کی بات کرتے ہیں تو صرف CPAC نہیں ہے there is something called CMEC as well جو میانمار سے آرہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ BRI یہ CPAC یہ سارا operationalize ہوا ہے as an alternative کیونکہ in the end یہ چینیز کمپنیز ہیں جو بیلد کر رہی ہیں یہ infrastructure چاہے وہ سنٹرل ازیا میں چاہے وہ ساؤھ اس ازیا میں پاکستان میں چاہے وہ اور ہوگا ایران میں کی بات کی جا رہی ہے ultimately it's Chinese money going to Chinese companies to pay for Chinese employees اور اس کا فائدہ سنٹرل